اسلام علیکم سیڈنٹس ایکسرسائز سیونٹین پوائنٹ فور اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کویسٹن نمبر ون دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے تو کہا گیا مسلس بنائیں ٹھیک ہو گیا جی تو پہلے تو ہم بنا رہے تھے چکور لیکن اب آگئی ہے مسلس بنا کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسی رکبہ کے مطابق ہم نے ایک ساتھ مستیل بنانی ہے جو اسی رکبے کی ہو پہلے مستیل تھی چکور تھی مربع تھا اس کی مسلس بنا رہے تھے اب مسلس کا ہم نے یہ بنانا ہے اس میں مستیل بنانی ہے اسے مربع بنانا ہے یا چکور آئیں پہلے مستیل بنا رہے تھے ہیں سب سے پہلا کام اس کے لیے آپ نے دیکھ رہے ہیں اپنی بک کے اوپر ہمیں تین وایلیوز دی گئی ہیں چلا میں یہیں لوٹ کر دیتا ہوں تو وایلیوز جو دی گئی ہیں اس میں میرے میں جم مجھے پہلے دی گئی ہے وہ ac ہے تو ac میرے پاس 4 سنٹی میٹر ہے جی پھر مجھے میرمنٹ دی گئی ہے اے بی اور یہ میرے پاس یہاں ہے فائیو سنٹی میٹر مجھے میرمنٹ دی گئی ہے بی سی اور یہ میرے پاس ہے سکس سنٹی میٹر ٹھیک ہو گیا تو بی سی اے بی اے سی بلکل ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم بیس بنا لیتے ہیں کسی بھی ایک کتا خط کی تو بیس بنائی میں نے چلیں اس کو لے لیتے ہیں جی اے سی کو تو یہ اے ہے اور یہ میرے پاس سی ہے فور سم تو لائن تو لگانی یاد نہیں رہی یہ میرے لائن لگا دیا جی ٹھیک ہو گیا تو یہ اے سی میرے پاس فور سنٹی میٹر اب اے بی کتنا ہے بی سی کتنا ہے پرکار کھوڑ کے امجینا وہ یہاں پہ کراس لگائیں گے جی بی سی اور اے بی اے بی پانچ سنٹی میٹر ہے میں نے یہاں پہ پانچ سنٹی میٹر پرکار کو کھلا ہے تو یہاں پہ اے کو مرکز مانا اور اے کو مرکز مان کر کاؤس لگائی یہ کاؤس لگی ہے اور اب ہے میرے پاس اے سی تو لے لی یا وہ سی بھی سی بھی ہو یا بی سی ہو وہ سکس سینٹی میٹر ہے یہ سکس سینٹی میٹر ہو گیا جی تو اے سی ہو یا سی اے ہو یہ میرے پاس سکس سینٹی میٹر تو بہت سے درہ کرنا پڑے گا مجھے اب فائی سینٹی میٹر والا معاملہ جی یہ دیکھیں تو کبھی بھی آپ نے خیال رکھنا ہے ڈبل نہیں ہونی چاہیے یہ کوہ ساپ کی یہ کوہ ساپ نے اس طرح سے نگا لی کلیر چلنے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ملا دینا ہے اے سی یہاں پہ بی بن جانا ہے آپ کو پتہ ہے ان پوائنٹس کو ملا دیں آپس میں ان پوائنٹس کو ملا دیا ہے مسلس ہماری تیار ہو گئی جی ٹھیک ہو گیا تو یہ اے بی اے سی اور ساتھ ہی اوپر بی اچھا اب کرنا کیا ہے ہم نے اب اس طرح سے ہے کہ کہا گیا کہ آپ نے بنانی ہے ایک مستتیل تو وہ ہم کیسے بنائیں گے اس کے لئے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو نکتہ بھی ہے نا اس میں سے ایک گزرتا ہوا ایک اے سی کے متوازی خط بنانا ہے ٹھیک ہے اے سی کے متوازی خط بنانا ہے اب دیکھیں اس اے سی کے متوازی کیسے بن سکتا ہے آپ کو پتہ ہے راسی زعویہ اپنے پڑے ہوئے ہیں اور متقابلہ بھی پڑے ہوئے ہیں تو اگر اس اینگل پر یہاں جو اینگل بن رہا ہے وہی اینگل یہاں پر بنے اگر اور بننا ہے یہ کل ہوں گے تو یہ ہمارے متقابلہ ذعویہ آئیں گے اور یہ پھر ہمارے پاس متوازی خط آ جائے گا تو آئیں یہاں پہ ہم اینگل کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے اینگل کو چیک کرنا ہے جی تو میں نے یہاں پہ رکھا اے سی پر مرکز ماننا اس کو اور یہ میں نے ایک کوس لگائی ہے اسی طرح میں نے اب بھی کو مرکز ماننا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح میں نے ایک اس طرح سے کوس لگا دی ہے ٹھیک ہو گیا جی چلو اچھا اب میں نے ناپنا ہے کہ بھئی یہ کتنا فاصلہ ہے تو یہ میں نے یہاں سے رکھ کے ناپا تو یہ تھوڑا سا کم کر رہا ہوں اس طرح زیادہ کم ہو گیا ہے یہ ایک کوئیٹ ہے یہ اتنا ہے اینگل اور یہاں بھی میں اتنا ہی اینگل کٹ لوں گا وہ یہ کٹ آجی میں نے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اب ان دونوں کو آپ جب ملائیں گے تو جو ہمارا خط بننا ہے وہ اے سی کے بلکل متوازی آئے گا آپ دیکھ لیں یہ خط جو ہے بلکل اے سی کے متوازی ہے اور اس کا نام کیا رکھنا ہے اس کا نام ہم این آر رکھ لیتے ہیں یہ این ہے اور یہ آر این آر متوازی کھینچا کس کے اے سی کے یہ ہم نے کام کیا ہے اب ہم نے اے سی کا یہاں امودی ناصف لینا ہے ٹھیک ہے امودی ناصف بھی آپ کو پتا کیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سکھایا ہوا ہے تو آپ ہاف سے زیادہ پرکار کھولیں گے اس طرح سے آپ نے پھر اس کا امودی ناصف یعنی ہاف ٹھیک ہے نا آپ پرکار کو نہیں شیرنا یہ دیکھیں ذرا یہ اس کا امودی ناصف آپ نے بنا لیا اس کو اب آپ کو ملا دیں گے یہ امودی ناصف ہے جی اس کو میں نے اس طرح سے رکھ کے یہ بلکل اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے اس طرح میں نے اس کو لائن کو بنا دیا ہے ٹھیک ہے یہ امودی ناصف کھینچہ کس کا اے سی کا اور نام کیا رکھا اس کا اس ٹی تو اس ٹی امودی ناصف کھینچہ اے سی کا اب دیکھیں یہ این آر کو نکتہ کیو پر قطع کر رہا ہے یہ پوائنٹک بن رہا ہے یہ نکتہ کیو اس کو لے لیا میں تو غور کریں ابھی بننے کی تھوڑی مستطیل یہ دیکھیں ذرا یہ میرے پاس یہاں جو نکتہ بننا ہے وہ ڈی بن جانا ہے کیونکہ ایس ٹی نے اے سی کو نکتہ ڈی پہ کٹا اور این آر کو نکتہ ٹی پہ کٹا تو ڈی ٹی ہمارے پاس کیا بنا زلہ اور ڈی سی بھی کیا بن گیا زلہ یہ دونوں زلے جو ہیں یہ مستطیل کا ایک زلہ اور مستطیل کا دوسرا زلہ اب آپ نے دیکھیں جتنا ڈی سی زلہ ہے اتنا ڈی سی زلہ ہے دیکھیں اتنی پرکار کھول لیں تو ڈی سی رداس کی پرکار کھولی ٹھیک ہے ڈی سی رداس کی پرکار کھولی کیوں کو مرکز مان کر ڈی سی رداس کی پرکار کھولی ایڈ آر کو کٹا اور کہاں پہ کٹا اس کو ہم نے نکتہ پی پہ کٹ لیا ہے یہاں نکتہ پی بن گیا ہے ٹھیک ہے اس پی نکتے کو ہم نے اب کیا کر دینا ہے سی سے ملا دینا ہے یہ دیکھیں یہ پی اس طرح سے سی کے ساتھ مل گیا یہ پی سی سے مل گیا سمپل اچھے تو گور کریں اب یہ ٹیو ڈی سی پی یہ میں اگر آپ کو بلیک میں لگا دوں تاکہ واضح ہو جائیں ویسے کی ضرورت تو نہیں ہے آپ سمجھ دا رہا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کہاں بن رہی ہے مستطیل یہ دیکھیں نا یہ میرے پاس مستطیل تیار ہو گئی ہے کیا نام ہے اس کا کیو ڈی سی پی اس طرح ہم کسی بھی مسلس کی کیا کر لیتے ہیں مستطیل تیار کر لیتے ہیں عمل کچھ مشکل نہیں ہے میں عمل آپ کو لکھ دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ مسلس بنانی ہے اس کا عمل تو آپ کو پتہ ہی ہے میں یہاں پہلا سٹرپ کیا لکھا کتا خط اے سی فور سم لیا ٹھیک ہے دوسرے سٹپ میں نے کیا کیا تھا آپ کو یاد ہے کہ نکتہ اے کو مرکز مان کر اچھا نکتہ اے بی کو اے سی اور لکھ دو ہوں تو بات ترتیب لکھ دیا کرتے ہیں دو ہوں یہ دو سے زیادہ ہوں تو تو اے بی ہے نا تو اے میں کیا کیا تھا اے میں ہم نے کتنے سم پر کار کو کھولا تھا فور سم کھولا تھا تو فور سم پھر کاما بی کو مرکز سی کو سوری سی کو مرکز مان کے ہم نے تو کتنے سم پر کار کھولی تھی تو سی بی جو بنی تھی وہ سکھ سم تھی فور سم سکھ سم رداس کی کوسیں لگائیں ٹھیک ہے جنہوں نے ایک دوسرے کو نکتہ بی پر کتا کیا مطلوبہ مسلس بن گئی چلو جی مسلس تو بنا یہ آپ نے اب نمبر تھری پہ آ جائیں اب کیا کیا تھا مسلس بنانے کے بعد آپ کو یاد ہے ہم نے یہ متوازی لیا تھا ن آر اے سی کے متوازی کھینچا ٹھیک ہے متوازی کھینچا اب کیا کیا تھا اے سی پر ایس ٹی امودی ناصف ہے یا کھینچا ٹھیک ہے نا امودی ناصف ہے جس نے این آر کو یہ نار کو نکتہ کس پہ نکتہ کیو پر کتا کیا ٹھیک ہو گیا نا کیو پر کتا کیا ہے نکتہ کیو پر کتا کیا ہے اس کے بعد کیا کیا ہم نے دی سی دیکھیں نا جب نکتہ کیو مل گیا ہمیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دی سی پانچوہ کام یہ کیا دی سی رداز کی پرکار کھول کر نکتہ کیو کو مرکز مان کر این آر کو کتا کیا کونسا نکتہ کونسا نکتہ پر نکتہ پی پر کتا کیا پی اب چھٹا پی کو سی سے ملا دیا تو کیا ہوا تھا پھر کیو ڈی سی پی ایک مستطیل بن گئی جس کا رقبہ اے بی سی مسلس کے برابر سمجھا گئی ہے کچھ مشکل نہیں ہے بڑا آسان سا کام تھا جو آپ نے کر لیا اب آئے ہم یہ چونکہ اس مشکل میں تین سوال ہیں اور تینوں سوال بالکل ایک طرح کے ہیں دوسرا آپ پہ چھوڑتا ہوں تیسرا ہم یہاں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا بھی میں آپ کروائیتا ہوں یہاں پہ question number 3 کو سال کرتے ہیں مسلس بنانیم ABC ٹھیک ہے اس میں جو measurement ہے ہمارے پاس AB وہ کتنا ہے جی AB measurement وہ دیا گیا ہے 3 cm AB کتنا ہے 3 cm BC کتنا ہے measurement BC کتنا ہے یہ ہے 3.8 cm اور measurement جو AC جو دیا گیا ہے یہ کتنا ہے 4.8 cm بات وہی ہے AB BC اور AB لہذا کوئی بھی آپ لینے بیس پہ میں بھی CA لے رہا ہوں جی بیس پہ ٹھیک ہے CA تو CA AC کتنا ہے یہ ہے جی میرے پاس 4.8 4.8 ہے یہاں رکھے میں نے اسے کیا کیا 4.8 4.8 4.5 6 5 سے 2 کم یہ 4.8 CA لکھنا AB میں تو A پہ نوک رکھیں گے آپ کو پتہ ہے 3 سم AB 3 سم یہ میں نے A پہ نوک رکھی اور اس طرح میں نے ایک کاؤس لگائی ہے یہ 3 سم ہے اور پھر AC تو نہیں اب BC آنا ہے BC میرے پاس 3.8 ہے 4 سے 2 کم یہ میں نے یہاں رکھا اس کو اور اس کو میں نے کاٹ لیا ہے so this is the triangle ملا گا میں اس کے ساتھ points A B اور C اس طرح رکھ کے تو میں نے اس کو اس سے ملا یا ہے اور اس کو میں نے اس سے ملا لیا clear یہ بن گئی مسلس اب آپ کو بتانے کیا کرنا آپ نے بھئی مسلس بن گئی ہے اب آپ نے جو B اوپر ہے اس کے نظر سے خات گزارنا ہے جو A C کے کیا ہو پر 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 مط 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 تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے متقابلہ جوی کا concept ہے یہ میں ایک کوس لگائی ہے اس طرح B پوائنٹ پر رکھیں اور یہاں بھی ایک اس طرح سے کوس لگائیں اوکے چلیں اب اس زاوی کی پمائش کریں یہ ہے زاوی کی پمائش یہاں سے کی اب آپ نے یہاں رکھ کے اس کو رکھ سے کاٹ نا ہے نام جو مرضی رکھ دیکھیں جی بالکل پرلل ہے اس طرح میں نے یہ پرلل لائن یہاں پہ کہا چی دی ہے کلیر چلیں اس کا نام جو مرضی رکھ لیں میں نے اس کا نام وہ ہی n r رکھ دیا ہے نام اس کا ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کر ہے آپ کو پتہ یہاں پہ آپ نے تنصیف کرنی ہے امودی تنصیف کس کی سی اے کی سٹیپ آپ کو سارے یاد ہیں ہاف سے جیدہ پر کار کھول لیں اس طرح تنصیف کرنی ہے آئیں اس کی تنصیف کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں جا کارتا یہ یہ اس کی تنصیف ہوئی جی بالکل آپ نے فالو کرنا ہے پوائنٹس کو اس نے جا کہ کس کہاں کارتا لکتا کیوں پہ کار دیا بس باہ ختم ہو گئی ابھی بن پرکار کھولیں دی اے رداز کی پرکار کھولی دی اے رداز کی پرکار کھولی اور میں نے کیوں کو مرکز مان کے این ٹی کو کٹ لیا ہے اب جہاں یہ کٹا اس کو ملا دیں تو آپ کے پاس ایک مستطیر تیار ہو گئی اور اس مستطیر کا نام کیا ہے یہ کیوں اب یہاں پہ ہم نام رکھ لیں گے اس کا پی ٹھیک ہے تو کیو ڈی اے پی ہمارے پاس ایک مستطیل بن گئی ہے مربع بن گیا ہے تو یہ مستطیل کا جو رقبہ ہو گا وہ ہمارے پاس مسلس کے برابر ہو گا یہ مسئلہ ہے تو اس کا عمل میں لکھ رہا آپ کو سکھا دیا اس کو لکھ لیں اس کے ساتھ آپ کی سیونٹین پوائنٹ فور مکمل ہو گئی موسیقی